شہر میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے بارش شیبرٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مال روڈ، کوٹ لکپا، چنگیاں مرسیدو، والٹن روڈ، فیروسپور روڈ میں بوندے برسی ہربنسپورا، تاجپورا، مغلپورا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے پیسے دو، کام دو، تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند، کوڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پیہ جیم تین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور طاف ان سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الویو ایم سی گندگی دیکھیں، تصویر بھیجیں، کچھرا صاف الویو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتتہ نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب میک میں داخلہ پنجاب کی حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیپ کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کے بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے میک میں داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ ہسپتال میں زیر علاج رہے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریکریننٹ جیل اجاز اسور کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سفر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے سرویسیز اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جنہ ہسپتال رکھے پانچ سوان نیا میڈیکل بورٹ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی کی تجویز کی سرویسیز اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جنہ ہسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس کوٹ لخ پر جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی چاہیے تھی نواز شریف کی طیبی بنیادوں پر سزا معاتلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے براغ سایا کارکنان میں مایوسی جنہ اسپتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی پرویز ملک خاجہ عمران نظیر و دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا نواز شریف کے باعث اسپتال میں عام مریضوں کو پریشانی ہوئی نواز شریف اجازت دیں گے تو انجیوگرافی کر دیں گے صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راجشد کی پروگرام تماشا میں گفتگو کہتی ہیں حکومت میں آئے تو اسپتالوں میں عملے کی کمی تھی گیارہ سو کنسلٹنٹ کی بھرتی کے لیے اشتہار دیریا گیا رمہ سال کے اختتام تک تمام ازلا میں انشورنس پالیسی لا رہے ہیں انشورنس کمپنی تحقیقات کر کے پیسے ادا کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف سموخ سے پکاروں سے پرہیز کریں وزیر اطلاق فیاض الحسن شہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل اجاز چوہدری کہتے ہیں عدلی آزاد ملک کی سرمایہ لوٹنے والے اب قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشترہ سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئیں یونیورسٹی کی طالبہ امارا جام بہق تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشفیشناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سیس ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بحال ایم ڈی ماسٹر انزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بسوں کے حد سے کا معاملہ میسٹر انزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیارہ حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن ازیر شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کالونی میں طالبہ کی ہلاکت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج میٹرو بس حادثے میں جان بحق ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارا مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائی سالہ امارا مبین فیصل ٹاؤن کانہ کی رہائشی تھی علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلوک کے 381 نمبر گھر میں آگ لگنے کا واقعہ حادثے میں میاں بیوی منظور اور نازیہ جان بحق جبکہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے پانچوں بچے محفوظ رہے جان بحق کونے والوں میں پینتیس سالہ منظور اور بتیس سالہ نازیہ شامل ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا لاشیں جنہ اسپتال منتقل کر دیں باگ بانپورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو مورسائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی سترہ سالہ زین اور بیس سالہ میراج دین شامل تہرے قاتل کی بارداد کی سیسٹیو فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم بارداد کے بعد باہ آسانی فرار مقدمہ درج تانہ نیستر کالونی کے علاقے میں قتل کی لرزہ خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اٹاری دربار کے پیش قریب پیش آیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی پنجاب اسمبلی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت اجلاس نیب میں گرفتار عبداللیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی بھی اجلاس میں شرکت پنجاب اسمبلی کا چوتھا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسری روز بھی ملتوی میرا پروڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیق کا نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمبلی اجلاس کا کورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کی عماجگاہ ضرور بنی رہی جہنگی ترین، اسحاق خاکوانی اور چہدری کی پنجاب اسمبلی آمد عبداللیم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہنگی ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عراقین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عرقان اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحافظات کا عزار ڈیپٹی سپیکر کا وزیر صحت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایات سنہے مارڈل ٹاؤن سے متعلق نئی جے آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسران کے ساتھ ساتھ نامزہ سیاسی افراد سے بھی آسرینوں بیانات لینے کا فیصلہ طلبی کے باوجود سابق وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ آصف پروید رشید آبید شیر علی اور رانسانہ اللہ پیش نہ ہوئے عامدن سے زائد اساس آجاد کا کیس عبدالعلم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت کا نیب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کھلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر رکنے پر پولیس سے تلخ کلامی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے علا عدلیہ سے انصاف ملے گا شہب صدیقی سوی ناؤدرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور کہتے ہیں گیس چوری کی شراب اٹھ رہی ہے سارپین کو زیادہ بلانے پر انکوائری کر رہے ہیں شہریوں کو رلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے جلدار الین جی 3 شروع کرنے کا بھی اعلان تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولیس کا بڑا فیصلہ مزید ایک آزار پولیس اہلکار تائیونات کیے جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے 84 تھانوں میں نفری بڑھائیں گی ذرائقہ کہنا ہے کہ تھانوں میں تائیونات پولیس اہلکاروں کو لاو آئین آرڈر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجا جائے گا انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی انٹی رائٹ فورس کو ہی طلب کیا جائے گا قانون کے رکھوالے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی اس پی مجاہد اصد الرحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہی چالان ایس ایچ او گل برگ کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی محکمے کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دھچکا پی ایچ اے نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس لے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ بار کے نومنتخب اہدداروں کے اعزاد میں تقریب سابق اہدداروں اور نومنتخب اہدداروں کی بھرپور شرکت نومنتخب صدر حفیظ رحمان چادری کہتے ہیں وہ کلاکی فلاہ و بہبود کے لیے تمام وسائل ورورے کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قبال شرمی اداد نے الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کی تحقیقات کیے بغیر موقع دمہ درج کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاف تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا دبائی کے باز سوپر لیگ کا میلہ لاہور میں بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروفت شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نکی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گل برگ ڈیفینس اور مال روڈ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتا رہیں سب سے سستی پانچ سو والی ٹکٹ چاند گھنٹوں میں خاتم صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ آئی پاک آسٹریلیا ونڈے سیریز قومی سلیکچن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان صرف راز احمد سمیس سینئر کھلاریوں کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر عمل اکمل کو کینگروز کے خلاف موقع دینے کا امکان سلیکچن کمیٹی محمد عامر کی کارکردگی سے نا خوش ذرائقہ کہنا ہے کہ شویب ملک کو کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی ادم تعاون آڑے آ گیا پاکستان ہاکی فریڈیشن کا سپر ہاکی لیگ ملتوی کرنے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے کہ سپر ہاکی لیگ ملتوی ہونے کا اعلان رمہ ہفتے متوقع ہے سپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا جلد اعلان کیا جائے گا موسیقی اور الہمراہ آرس کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قوال شرمیداد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پرفارمس صوفی رکس کا بھی احتمام کیا گیا موسیقی